سپریم کورٹ میں چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منی بختر، جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس اتھر منیولا ریفرنس میں شریک ناف ہوئے فل کورٹ ریفرنس میں نیت آیجنا چیف جسٹس، جسٹس یحیہ افریدی، دو ایڈ ہاک اور دو شرعی عدالت کے ججز سمیز سونہ ججز نے شرکت کی جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی اداگی کے باعث مکہ میں ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مونی بختر، جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس اتر من اللہ ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے اسی پر بات کریں گے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہے حسیب آگاہ کیجئے گا فل کورٹ ریفرنس بھی ہوا آج کازی فائزیسہ کی ریٹائرمنٹ کا آخری دن ہے جی بالکل یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائزیسہ جو کہ انتیس میں چیف جسٹس تھے وہ آج ان کی ریٹائرمنٹ کا یہ آج آخری دن ہے اور جس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور نامزد جو چیف جسٹس ہیں جسٹس یا یا آفریدی وہ کل اپنے اہدے کا حلف اٹھائیں گے بطور تیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے آج انہی کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ہی فل کورٹ ریفرنس تھا جس کے اندر دیکھا گیا کہ ٹوٹل جو سترہ جسٹس ہیں ججز ہیں ان میں سے پاچ ججز جو ہیں وہ اس ریفرنس میں فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے تھے جسٹس منصور علی شاہ ان میں شامل تھے وہ تو عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی ملک سے باہر ہیں ملک میں موجود ہی نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس جو ہے آثر من اللہ اور جسٹس جو ہے ملک شہزاد جو ہیں وہ اس فل کورٹ ریفرنس میں ان کی جانب سے شرکت نہیں کی گئی اس کے ساتھ سولہ سیٹیں لگائی گئی تھیں اس فل کورٹ ریفرنس کے اندر جس کے اندر دو ایڈ ہاک ججز بھی شریک تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دو شرعی عدالت کے جو ججز ہیں وہ بھی اس فل کورٹ ریفرنس میں ان کی طرف سے شرکت کی گئی تھی فل کورٹ ریفرنس ہو چکا چیف جسٹس کازی فائز عیسہ کی جانب سے بھی خطاب کیا گیا نامزد جو چیف جسٹس تھے جسٹس جائیا آفریدی مکمل ہو گیا ہے اور کازی فائز عیسہ کی جانب سے بھی خطاب کیا گیا حسیب ملک آگاہ کرے تھے آپ کا شکریہ ماضی میں چیف جسٹس ساکیب نصار نے اختیارات تا غلط استعمال کیا سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کے ریفرنس میں بھی شریک نہیں ہوا آج بھی انہی وجوہات کی بنا پر ریفرنس میں شریک سے نہیں ہوا اور شرکت سے انکار کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بتا دی ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس کا بنیادی فرز شہریوں کا تحفظ کرنا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ کا احترام کرانے میں ناکام رہے ہیں اسی پر بات کریں یہ محمد شفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شفاق آگاہ کی جگہ ایک اور خط لکھا گیا ہے جبکل سپریم کورٹ کے سیٹرار جسٹرار سیٹرار منصور علی شاہ نے اس حوالے سے ایک اور خط جسٹرار سپریم کورٹ کو لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں چیف جسٹس ساکیم عیسیٰ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا سابق چیف جسٹس ساکیم عیسیٰ کے ریفرنس میں بھی شریک نہیں ہوا اور آج انہی وجوہات کی بنیاب بنا پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں ریفرنس میں شرکت سے انگار کیا جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بتا دی ہیں اور اس حسنے میں جسٹس سایر منصور علی شاہ نے ریجیسار سپریم کورٹ کو ایک خط لکھ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس کا بنیادی فرض شہریوں کو تحفظ فرہم کرنا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ کا احترام کروانے میں ناکام رہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد اشفاق آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا ریفرنس میں شریک ہونے والے تمام افراد کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ریفرنس میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میری زندگی میں ویٹو پاور میری اہلیہ ہے اپنے دور میں بار اور بینچ سے بہت کچھ سیکھا ہے میں کہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں لیکن اہلیہ نہیں مانتی ایک دن مجھ سے کہا گیا کہ دوست ناراض ہیں کیونکہ آپ نے مارکر آہل سے مطالق فیصلہ دیا اور میں نے کہا کہ جانوروں کا بھی ایک گھر ہے محولیات پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے اور آج آخرے روز سا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کیا گیا اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریفرنس میں جو جو لوگ شریک ہوئے ہیں اور جو نہیں بھی شریک ہوئے ان تمام افراد کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور میری زندگی میں ویٹو پاور میری اہلیہ ہے بہت سارے کام جس کا میں نے جس کا لوگ مجھے صلاح دیتے تھے کہ میں نے کیا اس کے پیچھے میری اہلیہ تھی میرے خیال میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اور بچے ہمیں سکاتے ہیں ایک دن مجھے صفیہ نے کہا کہ میرے دوست بہت نراز ہیں مجھ سے کہ آپ نے مرغلہ ہل کی پہاڑی پہ جو ریسٹورانٹ ہیں آپ نے ان کو مسمار کرنے کا حکم دیا تو میں کچھ کہنی والا تھا اس سے پہلے انہوں نے صفیہ نے مجھے کہا مگر میں نے ان کو کہا اللہ تعالی نے جانور بھی بنائے ہیں ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے پرندے بھی بنائے ہیں ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے یہ تو ان کا گھر ہے ہم نے ان کے گھر میں داخل ہو گئے تو یہ ماحولیات ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ہم سب کو توجہ دینا چاہیے نامزد چیف جسٹس یاہی آفریدی نے فلکوٹ ریفنس سے خطاہ میں کہا کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائدیسا کی کمی محسوس کریں گے چیف جسٹس قاضی فائدیسا سے بہت کچھ سکھا ہے چیف جسٹس قاضی فائدیسا کو بہترین انسان پایا چیف جسٹس قاضی فائدیسا اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائدیسا کے غصے کے وقت صرف آپ کی مدد اللہ ہی کر سکتا ہے میں نے چیف جسٹس قاضی فائدیسا کے غصے کا کئی بار سامنا کیا تجربہ اچھا نہیں تھا چیف جسٹس کے ساتھ بینچ میں کئی بار اختلاف کیا چیف جسٹس نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا مواقع سنا اختیارات کی تقسیم کے اصول پر عمل ہوگا چیف جسٹس کے عزاز میں زہرانہ سرکاری خرچ پر نہیں بلکہ ذاتی خرچ پر ہے چیف جسٹس کے عزاز میں زہرانہ سرکتا ہے خرچ پر چیف جسٹس کے ساتھ و ستسانچ میں زہرانہ mộtک لئے خورج تک اسے اور کہ پرratے ہوگی خوضر آنا کیا اور ہی آپ چیف جسٹس کے ساتھ کی قصے 커�oter جسٹ سپڑک اور ہماری کو آسکاری مجھے کیا میں آپ شکر میں جانمی گیا جہاں اگرام کرنے ہیں میں جمعا ہمارا 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 ہے جب میں جانمی ہے اس کی شب سے کلیے نہیں ہے جس حقا ہمارا 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 ہے ایٹرنی جنرل منصور عبان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں فل کٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یقینی بنایا کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں فیض آباد دھرنا کیس کا تاریخی فیصلہ دیا چیف جسٹس نے قانون میں شفافیت کو یقینی بنایا ملک میں انتقابات ہونے کی یقینی ہانی کرائی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جمہوریت کو فروغ دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ براہ راس چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بننے والے جج تھے انہوں نے عالی عدلیہ میں مختلف اہم کیسز کی سماعت کی اپنے کریر کے دوران کئی مرتبہ اتار چڑھاؤ کا شکار بھی رہے ان کی کریر پر جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتبر 1969 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے افتدائی تعلیم بلوچستان میں ہی حاصل کی کراچی گرامر سکول سے اے اور او لیول کیا قاضی فائز عیسیٰ نے بی اے آنرز ان لاو کی ڈگری بھی حاصل کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 1985 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی 1998 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا 5 اگست 2009 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا قاضی فائز عیسیٰ 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے 17 ستمبر 2023 کو انتیس میں بطور چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھایا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعلیٰ ادلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق وزیراعظم ذلفقار علی بھٹانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر فیصلہ دیا سابق صدر پرویز مشہر سنگین قداری کی سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ بھی سنایا پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن سے متعلق کیس کا فیصلہ بھی سنایا جسٹس یحیٰ افریدی کھل بطور چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے نئے چیف جسٹس یحیٰ افریدی کی تقریب حلف برداری ایوانے صدر سپریم کورٹ سے رابطہ جسٹس یحیٰ افریدی کی تقریب حلف برداری کے لیے مہمانوں کی فہرس مانگلی نامزہ چیف جسٹس یحیٰ افریدی کی تقریب حلف برداری کا شیڈیول جاری حلف برداری تقریب ہفتے کی صبح گیارہ بجے ایوانے صدر میں ہوگی صدر مملکت آصفری زرداری نامزہ چیف جسٹس سے حلف لیں گے تقریب کے انتظامات مکمل مہمانوں کو دعوت نامیں بھی جاری